بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے زیادہ شرف عزت اور حمیت کے حامل ہیں جب حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے میں طفان آیا تھا پانی کی مقدار بہت زیادہ تھی اور مومنین آپ جانتے ہیں کہ عذاب جو ہے پانی کی شکل میں تھا بہت زیادہ پانی تھا پوری کی پوری زمین عذابِ الٰہی سے پناہ مانگنے کے لئے چیخ رہی تھی اللہ نے چار مقامات کو آسمان کی طرف اوپر اٹھا لیا ذاتِ توحید کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ پانی عذاب کی صورت میں ان چار مقامات تک پہنچے اللہ نے ان چاروں مقامات کو آسمان کی طرف اٹھا لیا پانی کی تعداد کیونکہ بہت زیادہ تھی زمین پانی اگر رہی تھی آسمان بھی پانی برسا رہا تھا اور آسمان کو پانی برسانا تھا پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی میں غرق ہو گئی تھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو اللہ نے غرق کرنا تھا کیونکہ ایک اپنے زمانے کی حجت کا انکار کرتے ہوئے کافر بیٹے نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس عذاب سے بچنے کے لیے تیری کشتی کی ضرورت نہیں ہے میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور اس عذاب سے بچ جاؤں گا کیونکہ پہاڑ تک پانی نہیں پہنچ سکے گا یہ اس کافر بیٹے کا گمان تھا اور اللہ کو پہاڑوں کی چوٹیوں کو اور اس لیے غرق کرنا تھا کہ کیونکہ کافر اس چوٹی پر پناہ لیے ہوئے تھے تو بہت زیادہ پانی تھا اللہ ان کو اس وقت کے بھی کافروں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر عذاب الہی سے بچنا ہو تو پہاڑوں پہ نہیں حجت کی پناہ لیتے ہیں بہت زیادہ پانی تھا چیہو پغار تھی زمین کی لیکن اللہ نے چار مقامات کو آسمان کی طرف اٹھا لیا روایت کے لحظ یہ ہیں چار مقامات جن کو اللہ نے آیام توفان میں اٹھا لیا تھا ان میں پہلا پہلا بیت المعمور ہے بہت باشرم مقام تھا نگاہ الہی میں کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اور عذاب کا پانی پہنچنے نہیں دیا والغریہ اور دوسرا مقام جس کو اٹھا لیا وہ غریہ ہے نجف اشرف جناب امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب زمین بڑی عزت اور عظمت تھی نگاہ الہی میں کہ اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ یہ زمین بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئے وَقَرْبَلَا وَتُوس کربلا کی زمین کو بھی اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور لکھوں درود و سلام ہوں امام رضا علیہ وسلم پر مولاک سے منصوب زمین ارضِ توس کو بھی اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا پھر جب طفان تھم گیا اور نوح علیہ وسلم کو اور مومنین کو جو عزت نوح علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کو باحفاظت کربلا کی زمین پر اتارا کربلا کی زمین پر نجات ملی بڑی بابرکت زمین ہے کربلا کی اللہ نے اس زمین میں حضرت موسی سے قلام کیا حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی حضرت نوح علیہ السلام کو اس تمام امت کے ساتھ نجات دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب نوح جیسی حجت بھی اضابِ الٰہی سے بچنا چاہے تو محمد و آلِ محمد کے سہن میں نجات ملتی ہے یا ان سے منصوب زمین میں ملتی ہے بہت بابرکت زمین تھی تو ان چار مقامات ان کی نگاہِ الٰہی میں بہت عزت و عظمت تھی ان چاروں کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا مومنین سے التماس ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ